حدیث نمبر 618 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں گیارہ عورتیں بیٹھی اور انہوں نے آپس میں معایدہ کیا کہ وہ اپنے خامندوں کی کوئی بات نہیں چھپائیں گی پہلی عورت نے کہا میرا خامند ایک کمزور اونٹ کا گوشت ہے جو پہاڑی کی چوٹی پر رکھا ہے جس پر چڑھنا آسان نہیں اور وہ موٹا نہیں جس کو منتقل کرنے کی کوشش کی جائے دوسری نے کہا میں اپنے خامند کی خبر کو بھلا نہیں سکتی مجھے خوف ہے کہ میں اپنے خامند کی کوئی بات نہ چھوڑوں پھر میں اس کا ظاہر و باطن سب بیان کروں گی تیسری نے کہا میرا خامند ہے اگر میں بات کروں تو طلاق پاؤں اور اگر خاموش رہوں تو معلق رہوں نہ طلاق ہو نہ بیوی شمار ہوں چوتھی نے کہا میرا خامند تہامہ کی رات جیسا ہے گرم ہے نہ ٹھنڈا اس سے کوئی ڈر ہے نہ ملال پانچویں نے کہا میرا خامند اگر داخل ہوتا ہے تو چیتے کی طرح ہوتا اور جب باہر جائے تو شیر ہوتا ہے اور جو کچھ گھر میں ہے اس کے بارے سوال نہیں کرتا چھٹی نے کہا میرا خامند جب کھاتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے اور جب پیتا ہے تو سب کچھ ہڑپ کر جاتا ہے جب لیٹتا ہے تو کپڑا لپیٹ لیتا ہے ہاتھ نہیں بڑھاتا تاکہ میرے اوپر گندگی معلوم ہو ساتھوی نے کہا میرا خامند صحبت سے آجز اور نامرد ہے احمق ہے بول نہیں سکتا دنیا کی ہر بیماری اس میں ہے وہ تیرا سر پھوٹ دے یا تجھے زخمی کر دے یا دونوں کام کرے آٹھوی نے کہا میرا خامند خرگوش کی طرح ملائم اور ہوا کی طرح خوشبودار ہے نووی نے کہا میرا خامند دراز قد ہے مہمان نواز اور خوب کھلانے والا ہے دسوی نے کہا میرا خامند مالک ہے میں مالک کا حال کیا بیان کروں اس کے اونٹ بکسرت ہیں جو مکان کے قریب بٹھائے جاتے ہیں وہ چرہ گاہوں میں کم جاتے ہیں وہ جب باجوں کی آوازیں سنتے ہیں جان لیتے ہیں کہ ہلاکت کا وقت آ گیا ہے گیاروی نے کہا میرا خامند ابو ذرا ہے ابو ذرا کیا ہی خوب ہے اس نے زیورات سے میرے کان جھکا دیئے اور چربی سے میرے بازو بھر دیئے اس نے مجھے اس طرح خوش رکھا کہ میں خوشی میں یہ بات بھول گئی کہ اس نے مجھے ایک غریب گھرانے میں دیکھا تھا جو تنگ دستی کی وجہ سے بکریوں پر گزارا کرتے تھے اور وہ مجھے ایسے خوشحال گھرانے میں لے آیا جہاں گھوڑے اونٹ حل چلانے والے بیل اور کسان موجود ہیں مجھے کسی بات پر برا نہیں کہتا تھا اور میں دن چڑھے تک سوتی رہتی اور کوئی مجھے جگہ نہیں سکتا تھا کھانے پینے میں ایسی وسعت تھی کہ میں سیر ہو کر باقی چھوڑ دیتی تھی اور ابو ذرا کی ماں کیا ہی خوب ہیں ابو ذرا کی ماں اس کے بڑے بڑے برطن ہمیشہ بھرے رہتے ہیں اور اس کا مکان بڑا وسیع ہے اور ابو ذرا کا بیٹا تو کیا خوب ہے ابو ذرا کا بیٹا اس کے لیٹنے کی جگہ نر منازک شاخ یا باریک تلوار بکری کے بچے ایک بازو اس کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے ابو ذرا کی بیٹی تو کیا خوب ہے ابو ذرا کی بیٹی باپ کی فرما بردار ہے اور ماں کی اطاعت گزار موٹا بدن اور سوکن کا غصہ ابو ذرا کی لونڈی تو کیا خوب ہے ابو ذرا کی لونڈی ہماری باتیں گھر کے باہر بیان نہیں کرتی تھی کھانے کی کوئی چیز ہماری اجازت کے بغیر نہیں کھاتی تھی ہمارے گھر کے گھر کو کوڑے کرکٹ سے بھرتی نہیں تھی ایک دن جب بردنوں میں دودھ بھرا جاتا تھا ابو ذرا گھر سے باہر نکلا اسے راستے میں ایک عورت ملی جس کے چیتے کی مثل دو بچے اس کی کوک کے نیچے سے اس کے دو اناروں سے کھیل رہی تھے پھر اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے نکاح کر لیا اس کے بعد میں نے بھی ایک سردار سے شادی کر لی جو شاہ سوار اور سپاہ گر تھا اس نے مجھے بہت نعمتیں دی اور ہر چیز کا ایک جوڑا دیا اس نے کہا اے امی ذرا خود بھی کھاؤ اور اپنے ماں باپ کے ہاں بھی بھیج دو لیکن اگر میں اس کی تمام نوازشات کو بھی جمع کروں تو ابو ذرا کی ایک چھوٹی سی آتا کے برابر بھی نہیں ہو سکتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے اس طرح ہوں جس طرح امی ذرا کے لیے ابو ذر تھا حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو اکتر ایک اور سنت کے ساتھ بھی یہ حدیث مروی ہے لیکن اس میں الفاظ کا معمولی سا فرق ہے اس میں ایائیہ طباقہ اور قلیلات المسارہ ہے اور اسی طرح دیگر الفاظ میں کچھ تبدیلی ہے یعنی میں اپنی ازواج متحرات کے ساتھ خسن سلوک کرتا ہوں جس طرح ابو ذوا کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں سب سے آگے تھے